ناظرین ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک مریم نواز اور سامنے بیٹھے ہیں مولوی حضرات داری ساری والے لوگ ان پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں ان مولویوں پہ جو سامنے بیٹھے ہیں مریم نواز کو سن رہے ہیں اور مریم نواز پہ بھی مطلب وہ عورت یعنی کہ مریم نواز کو غلط عورت کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی جو اس سے درس لینے ہیں وہ کیا درس لینے ہیں البتہ کسی کے کریکٹر پہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی مطلب جو لوگ بات کرتے ہیں مریم نواز کے کریکٹر پہ نہ تو انہوں نے اس کا کریکٹر ثابت کیا وہ ایک اچھی لیڈی ہے پاکستان کی وہ بیندر بٹو بننے جا رہی ہے اب آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اچھی ہے یا جیسے بھی ہے لیکن ہم نے تو ابھی تک عید نہیں دیکھا کہنے کو تو الزام لگانے کو تو بہت کچھ ہے الزام تو لگتے رہتے ہیں الزام کس پہ نہیں لگتے شریف پہ بھی لگتے ہیں سب پہ لگتے ہیں البتہ خیال بات کرتے ہیں زمان پارک کے حوالے سے زمان پارک کی جو سیکیورٹی ہے وہ عمران خان کے جو گھر کی سیکیورٹی وہ پنجاب پلیس میں سنبھال لی ہے سارے کا سارے کھہمیں اخواہر دیئے گئے ہیں اور جو سامنے گرین بیلٹ تھے وہاں پہ گرین بیلٹ نہیں لگا دی گئی ہے زمان پارک میں تو ایسے ہی انٹری کا ایک سنسلہ چلا ہوا ہے جس میں بھی اندر جانا زمان پارک داخل ہوگا تو وہاں پہ سپورٹی اپ کافی درست کر دی گئی ہے اس کے پیچھے بھی بہت سی ریزنز ہیں اور اب اگر پولیس میں عمران خان صاحب کو کوئی ریسٹ آورٹ نمکہ آتا تو پکٹا بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ پیٹی پولیسو دیئے ہیں سراجلہ اکر صاحب کے حوالے سے سراجلہ اکر صاحب نے ان پہ جیسے کہ آپ کو بتا کہ کچھلے دو دن پہلے ان پہ گاڑ بھی دماغہ ہوا یعنی کہ خود کے شملہ ہوا تو انہوں نے اب حکومت کو آلٹی میٹم دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کیا بس کی بات نہیں دے ہی ہے حکومت کسی بھی قسم کی عام شہری کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے اب قاسر ہو چکی ہے اب حکومت کو حکومت چھوڑ دینے جائے تو ایسے بیان آتے رہتے ہیں سراجلہ اکر صاحب کا بیان بھی آیا تو حکومت تو بھی سریٹ سے چمڑی بھی بھی ہے اس نے دلی سریٹ چھوڑ نہیں سیاست ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہاں سیچویشن ہر لمحہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے صبح کچھ ہو رات کو کچھ ہو دیکھتے ہیں اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک انہیں دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ واد